اسلام علیکم میں علیہ السنین آج جب ملک میں عبادی بڑھنے سے روزگار کے مواقع کم ہونے سے نوجوانوں کی کثیر تعداد بیرون ملک سفر کر رہی ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج وسیع سے وسیع دار ہو گئی ہے یہ سوال اتنی ہی اہمیت اکتیار کر لیتا ہے کہ آقیل یہ خلیج کس وجہ سے قائم ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں نوجوان بیرون ملک سفر کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو ہمیں تاریخی پہلیوں کو جان کر جدید زمانے کے حساب سے سمجھنے کی ضرورت ہوئی قدیم زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قبیلوں پر مشتمل زندگی گزارہ کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر شکار تلاش کرنا، خومیاں تلاش کرنا اور پھل اکٹھا کرنا یہ ان کا معمول تھا کیونکہ ذریعی انقلاب آنے سے پہلے مربوط خاندانوں کا نظام نہیں تھا اور لوگ مقتصر مدت تک کے لیے اپنے قبیلے میں رہنے والے چھوٹے بچوں کی اجتماعی طور پر نگداش کرتے تھے جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہوئی سنبھالتا اور خوراک تلاش کرنے اور شکار کرنے کے قابل بن جاتا تو وہ اپنے تحیی ارد گرد کے علاقوں کا کنٹرول رکھنا، ارد گرد کے علاقوں کی خبر رکھنا کون سا پھل، کس جگہ اکتا ہے اور کون سے جانور اور پرندے کب اور کس علاقے میں خوراک کی تلاش میں آتے ہیں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا، منطق سیکھنا، فلسفہ، سپورٹس ان تمام چیزوں کا وجود نہیں تھا تو تمام لوگ انفرادی طور پر اپنے آپ کو فطرت قانون کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے نتنے اوزار، شکار کے طریقے اور شکار کیے گرد گرد کو کیسے محفوظ کرنا ہے جب ایک جگہ خوراک ختم ہو جائے تو کب اور کس علاقے میں حجرت کرنی ہے یہ تمام چیزیں لوگوں کا معمول تھی لیکن پھر ذرعی انقلاب آیا اور اس کے ساتھ سب کچھ بدل گیا لوگ جائیدات کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنے لگے گندم اور دوسری ذرعی پیداوار زکھیرہ کرنے لگے ایک طبقہ اشرافیہ وجود میں آیا اب زیادہ وافر خوراک ہونے کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے کی طور توجہ دی اب زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے زمینی علاقہ و خوراک کی فراوانی تقسیم تو ہوگی لیکن انسان نے بابنی تعاون کے لیے اسی وافر خوراک کے دم پر پیسہ مذہب مملکتیں شہر اور سرمایہ داری نظام پیدا کیا اب انسان کا علم اجتماعی طور پر شکاری لوگوں سے تو بڑھ چکا تھا لیکن وہ انفرادی معاملے میں چائے ذرعی مواصلات خوراک اشیاء ضروریہ ان تمام چیزیں پر دوسروں کے تابع ہو گیا یہی پر اسائش اور آرام دے رہنے کی صورتحال نے اس کے لیے تمام شعبوں میں زندگی محال بنا دی آج بھی طب ہو یا تعلیم کوکا کولا ہو یا فاسٹ فوڈ تمام معاملوں میں سرمایہ دار جھوٹا پروپاگنڈا کر کے عوام میں مقبولیت بڑھا کر لاکھوں اربوں ڈالرز کماتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے طب، معاشیات، تحقیق، فلسفہ ان تمام چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہو گیا جو لوگ یہ تمام چیزیں یہ علم نہیں سیکھوائے اور جن لوگوں کا ان تمام چیزوں پر غلبہ تھا وہ ان لوگوں کے پروڈکٹس بند کر رہے گئے لیکن آج جب طبقاتی تفریق واضح ہے وہ لوگ جنہوں نے زرائی دور میں زرائی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے اور زیادہ خوراک پیدا کرنے کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ کی لیکن آج منتق بدل چکی ہے متوسط طبقہ سے تلق رکھنے والے وہ لوگ جو ازار روپیہ دھیاری کما پاتے ہیں اس میں سے ہی اس نے اپنے بچوں کی تعلیم، صحت، رہائش ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو آج کے دور میں وہ مشکل معلوم ہوتا ہے وہ لوگ جو قدیم زمانے میں عمرات ہیں اپنی ایش و عشرت پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا کرتے تھے آج وہ اپنا پیسہ سرمایہ کاری کی طرف لگاتے ہیں دولت سے مزید دولت جمع کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں ان کے پاس ذریعی زمین، گاڑیاں، بنگلے، کارپوریشن، فیکٹریز یہ تمام چیزیں احساسہ ہیں لیکن ایک غریب اور متوسط شخص کے پاس اس کی زیادہ اولاد ہی اس کا احساسہ ہے وہ ان پر اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں کما کر دیں گے آخری عمر میں ہمارا سہارا بنیں گے ہمارے زندگی کو آسان اور بہتر بنائیں گے ان کی ہاں زیادہ اولاد تو پیدا ہو جاتی ہیں لیکن وسائل اور کوئی احساسہ نہیں ہوتا جب یہی بچے مفلسی اور غریبی سے نکل کر بڑے ہونے لگتے ہیں ان کے اخراجات بڑھنے لگتے ہیں تو والدین انہیں کارکھانوں اور فیکٹریوں میں روزگار کمانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس عمر میں انہیں طب، قانون، معاشیات اور کھیل سیکھ کر زندگی گزارنی ہوتی ہے اس عمر میں وہ اپنے اور اپنے والدین کے لیے دو وقت کی روٹی کمانے میں گزار دیتے ہیں جدید زمانے میں وہ طب، معاشیات، قانون اور سائنس کے ساتھ متعرف نہیں ہو پاتے یہی وجہ ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ ان کروڑوں گروبت میں پسے ہوئے لوگوں کا معاشی طور پر استحال کرتے ہیں شادی کرنا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رزق دینا خدا کا کام ہے یہی ہمارا ایمان ہے لیکن انسان کے ذین میں علم گھوڑ کر ڈال دینا اس چیز کا وعدہ خدا نے نہیں کیا کیونکہ جدید زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے آپ کو درس و تدریس کے اداروں کی خاک چھانی پڑتی ہے بہت زیادہ جدوجہت کرنی پڑتی ہے آپ اتنی اولاد پیدا کریں جتنی کی آپ بہترین انداز میں تربیت کر سکیں اور ان پر چھوٹی عمر میں رزق کمانے کا دباؤ نہ ڈالیں بہت زیادہ جدید